نواز شریف کی زمانت میں توسیع کا معاملہ مسلمنگ نون نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع پر خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکارٹ کرتے ہوئے اپنا موقع خط کے ذریعے بھیجوا دیا ہے طبائی وزر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے آج ہونے والے اجلاس میں نون لی کی رہنماؤں کو بلایا گیا تھا نون لی کی رہنماؤں نے اجلاس میں حکومتی اہدداروں کو نواز شریف کی صحت پر بریفنگ دینی تھی نون لی کی رہنماؤں کی بریفنگ کی روشنی میں حکومت نے نواز شریف کے سزا معتلی میں توسیع کا فیصلہ کرنا ہے تاہم نون لی کی رہنماؤں نے خود آنے کے بجائے اپنا موقع بزریا خط حکومت کو بھیجوا دیا ہے آج کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوا اور کمیٹی نے یہ تیع کیا کہ انصاف کے تقاظوں کو پورا کرنے کے لیے ہم مزید چوبیس گھنٹے کا ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو بھی ان کے پاس لیٹس ریپورٹس ہیں وہ گمت اپنی آپ کو دیں ہمارا میڈیکل بورٹ تاکہ ان کا جائزہ لے سکے اور ہم آئندہ ملتے کرنے کے لیے اپنے میڈیکل بورٹ جو ہے اس کی ریکمینڈیشن کے مطابق جو ہے کوئی فیصلہ کر سکے خیال رہے کہ نواز صرف کی زمانت میں توسیع کے معاملے پر قائم خصوصی کمیٹی نے ان کی صحت بارے خط و کتابت کرنے والے رہنماؤں کو طلب کیا تھا لگی رہنماؤں اطاولہ تارڈ نے ای میل موصل ہونے کی تصدیق کی تھی یاد رہے کہ نواز صرف کی زمانت میں توسیع کے معاملے پر وزیر قانون راجہ بشارت کی صحبراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے کمیٹی میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آغا بھی شامل ہیں